ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کاؤں میں پتلو نام کی ایک سندر سی لڑکی رہا کرتی تھی پتلو اپنے ماتا پتا کی اکلوتی اولاد تھی اور وہ دیکھنے میں بہت زیادہ سندر تھی پتلو دن کو تو ہمیشہ ٹھیک رہتی تھی لیکن جیسے ہی رات ہو جاتی تب وہ بہت زیادہ ڈرہ کرتی تھی اور روتی تھی ایسے ہی دھیرے دھیرے سمیں بیٹ رہا تھا اور پھر ایک دن پتلو کی ساری جائداد مجھے میرے نام کرنی ہے اس کے لیے تمہیں پتلو کو اعتماد میں لینا ہوگا یا پھر اسے ڈراڈرا کر اسے جان سے مار دینا ہے پھر وہ ساری جائداد میری ہو جائے گی ٹھیک ہے بوس چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں بہت اچھے سے اسے ڈیل کر سکتا ہوں اور آپ بے فکر رہو ساری جائداد آپ کی ہی ہو جائے گی اب میں اس کے گھر جا رہا ہوں اور پھر موٹو پتلو کے گھر جلا جاتا ہے اور پھر پتلو انٹرویو کے بعد موٹو کو جوب پر رکھ لیتی ہے موٹو جب پتلو کو دیکھتا ہے تو اس پر دلو جان سے فیدا ہو جاتا ہے کیونکہ وہ بہت معصوم اور سندر تھی پتہ نہیں جان بوس کیوں اس لڑکی کے پیچھے پڑا ہے لیکن یہ لڑکی تو بہت زیادہ معصوم ہے میں اس کی حفاظت کروں گا اب میں اسے کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا اب یہ میری ہے صرف اور صرف میری ایک دن پتلو سیڑیو سے نیچے آ رہی تھی کہ آخری سیڑی پر اس کا پیر فسلتا ہے اور وہ نیچے گر جاتی ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتی ہے جب موٹو کو پتہ جلتا ہے تو وہ دوڑ کر آتا ہے ارے یہ کیا یہ پتلو یہاں پر بے ہوش کیسے ہو گئی اسے کچھ ہونا جائے اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے مجھے اسے یہاں سے لے کر جانا ہوگا اگر جون کو پتہ چل گئے کہ میں نے اسے بچایا ہے تو میں اسے جیل میں ڈال دوں گا مجھے اس کی حفاظت کرنی ہے پھر موٹو پتلو کی بہت زیادہ تیمیداری کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ جلد ہی ٹھیک ہونے لگتی ہے اور پھر پتلو کو بھی موٹو سے لب ہو جاتا ہے اس کے بعد موٹو اور پتلو دونوں شادی کا فیصلہ کر لیتے ہیں اور کچھ دنوں بعد موٹو اور پتلو دونوں کی شادی بھی ہونے والی تھی ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کاؤں میں موٹو نام کی غریب عورت رہا کرتی تھی وہ بہت غریب تھی وہ مٹی سے مٹکے بناتی اور ان مٹکوں کو بیچ کر اپنا گزر بسر کیا کرتی تھی لیکن اب موٹو کو پتہ چل چکا تھا کہ ان مٹکوں سے اس کا گزارہ نہیں ہونے والا اور یہ سوچ کر ہی وہ ایک دن اپنی سہلی سے ملنے چلی جاتی ہے اس کی سہلی اس سے کہتی ہے ایرے موٹو تم مٹکے بنا کر کیوں پیشتی ہو تم اتنا اچھا مکھن بنا لیتی ہو تم مکھن بنا کر بیچا کرو ایرے ہاں تم تو ٹھیک کہہ رہی ہو مجھے مکھن پیچنا چاہیے میں گل سے مکھن بیچوں گی اور پھر اس کے بعد سے ہی وہ جون کی ساتھ مل کر دیر سارا مکھن بنانا شروع کر دیتی ہے اور پھر وہ مکھن لے کر باہر جا کر پیچا کرتی تھی ایسے ہی سمیں بیت رہا تھا ایک دن جب موٹو جا رہی تھی تو ایک دن رات ہو جاتی ہے اور پھر اس کی ملاقات پتلو نام کے لڑکے سے ہو جاتی ہے پتلو بہت ہینسوم سندر تھا اور پھر موٹو اور پتلو دونوں ایک دوسرے سے پیار کرنے لگتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کاؤں میں پتلو نام کی ایک سندر سے لڑکی رہا کرتی تھی پتلو اپنے ماتا پتا کی اکلوتی اولاد تھی اور وہ دیکھنے میں بہت زیادہ سندر تھی پتلو دن کو تو ہمیشہ ٹھیک رہتی تھی لیکن جیسے ہی رات ہو جاتی تب وہ بہت زیادہ ڈرہ کرتی تھی اور روتی تھی ایسے ہی دھیرے دھیرے سمیں بیت رہا تھا اور پھر ایک دن پتلو کی ساری جائداد مجھے میرے نام کرنی ہے اس کے لیے تمہیں پتلو کو احتمال میں لینا ہوگا یا پھر اسے ڈرہ ڈرہ کر اسے جان سے مار دینا ہے پھر وہ ساری جائداد میری ہو جائے گی ٹھیک ہے بوس چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں بہت اچھے سے اسے ڈیل کر سکتا ہوں اور آپ بے فکر رہا ہو ساری جائداد آپ کی ہی ہو جائے گی اب میں اس کے گھر جا رہا ہوں اور پھر موٹو پتلو کے گھر چلا جاتا ہے اور پھر پتلو انٹرویو کے بعد موٹو کو جوب پر رکھ لیتی ہے موٹو جب پتلو کو دیکھتا ہے تو اس پر دلو جان سے فیدا ہو جاتا ہے کیونکہ وہ بہت ماسوم اور سندر تھی بتا نہیں جان بوس کیوں اس لڑکی کے پیچھے پڑا ہے لیکن یہ لڑکی تو بہت زیادہ ماسوم ہے میں اس کی حفاظت کروں گا اب میں اسے کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا اب یہ میری ہے صرف وہ صرف میری ایک دن پتلو سیڈیو سے نیچے آ رہی تھی کہ آخری سیڈیو پر اس کا پیر فسلتا ہے اور وہ نیچے گر جاتی ہے کچھ ہونا جائے اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے مجھے اسے یہاں سے لے کر جانا ہوگا اگر جون کو پتا چل گئے کہ میں نے اسے بچایا ہے تو میں اسے جیل گئے جیل میں ڈال دوں گا مجھے اس کی حفاظت کرنی ہے پھر موٹو پتلو کی بہت زیادہ تیمیداری کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ جلد ہی ٹھیک ہونے لگتی ہے اور پھر پتلو کو بھی موٹو سے لب ہو جاتا ہے اس کے بعد موٹو اور پتلو دونوں شادی کا فیصلہ کر لیتے ہیں اور کچھ دنوں بعد موٹو اور پتلو دونوں کی شادی بھی ہونے والی تھی